کیا انسان کو یہ گمان ہے اس جو میں مبتلا ہے کہ ہم اس کی ہڈنیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے دیکھیں کوئی شخص جو فرض کیجئے جنگل میں کسی درندے نے اس کو شکار کر لیا اس کے جسم کا کچھ حصہ کسی ایک درندے کے پیٹ میں چلا گیا کسی دوسرے حصہ کسی دوسرے درندے کے پاس چلا گیا یا کوئی شخص جو ہے کسی سمندر میں گل کر حراک ہو گیا تو اس کا جسم کتنی مچلیوں کے عزیزہ بنا لہٰذا شیطان کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں کیسے ممکنے دوبارہ زندہ ہو جائے ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کوئی عقلی دلیل تو ہے نہیں گویا کہ جو خدشہ یا جو بات آج ہمارے ذہن میں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دور کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی تو یہ خناس جو پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن کے اندر کہ کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے دیکھیں آگے جواب کیا دیا گیا ہے بھلا کیوں نہیں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور ایک ایک رگ اب جن حضرات کو بھی کچھ تھوڑا بہت علم ہے انسان جسم کا انہیں معلوم ہے کہ ریشے ہوتے ہیں پھر وریدیں بھی ہوتی ہیں پھر آرٹریز بھی ہوتی ہیں پھر نرز بھی ہوتی ہیں پھر لفٹر لیمفیٹک سسٹم بھی ہے کتنی ہی چیزوں کا مرغوبہ ہے انسان تو یہاں جو جس شہ کا احاطہ کیا کہ اس کی ایک ایک پور کو ایک ایک رگ کو ہم دوبارہ پیدا کر دیں